بسم اللہ الرحمن الرحیم معبودِ برحق ہر قسم کی حمد و سنہ ہر قسم کی تاریخ و توصیف مرحن طرح کی بڑائی بزرگی اور میری اور آپ سبی حضرات اور خواتین کی ہر شوکی بڑی کی بادت ہے ہماری اور آپ سبی کے حدیر دیازت اور بندگی تھا اکیلا اور تلہام اس طریق رب ہے معبودِ برحق ہے جس کی بندگی نہیں اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی پر گزرنا ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا کمال سب سے بڑا کاملہ اور دنیا اور آخرت دونوں ہی وہ قامات پر کامیابی اور کاملانی کی زمانت سے درودوں سلام ہو نبی آخر زمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داتے گرامی پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی ورسول بنا کروی جا جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیاخت تک آلے والے سبید انسانوں کی رحمائی اور رحمری کے دین دینی سلام نے سے عظیم دین کو ہم اور آپ تک پہنچایا اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس دین کو اندھر پیر اور بے نسان پربانیوں کے ذریعے امت کی پوری خیرخواہی کے ساتھ اور امت کو پوری تفسیر اور وضاحت کے ساتھ پڑھانے سمجھانے کی کوشش کی امت تک اس صحیح دین کو پہنچا دیا تاکہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی اس دین کو سیکھ کر سمجھ کر ہم کی دنیا اور آخرت دونوں سے دھار لیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی اور کامرانی سے ہم کے ناؤر ہو جائیں حضرین جوان پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو دین دے کر اللہ تعالیٰ نے بھی ردین اسلام پورے تھی سال تک تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین صحابہ تک پہنچایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دیر ہوئے قرآن کو صحابہ تک پہنچایا اور اللہ تمام رکعہ ہی ہدایت کے مطابق اپنی احادیث یعنی اپنے قول فعل اور اپنی تقریب ان کے ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت دین اسلام کو پہنچایا انہیں تقریباً تئیس سال تک اللہ تعالیٰ کا یہ دین پہنچانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا میں صحابہ کے سامنے ایک بات کا اعلان بھی کیا اور اس کا اقرار بھی دیا اعلان اس بات کا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین مجھے دیا تھا وہ دین میں نے تم تک بلا جو موقع بغیر کسی زیادت یہ اور کمی کے پہنچا دیا ہے میں نے اس دین کو تم تک ویسے ہی پہنچا دیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے پہنچانے کا حکم دیا تھا اور اس دین کو میں نے تمہارے درمیان دو چیزوں کی شکل میں چھوڑا ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور دوسری پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نسم سے پہلے تو صحابہ کو بتائی اور اس کے بعد عام نے صحابہ اکرام سے اقرام لیا گواہی دو کہ کیا واقعہ میں نے یہ دین تم تک پہنچا دیا میں نے یہ دین تم کو سمجھا دیا سکھا دیا پڑھا دیا اور کیا تم لوگوں نے یہ دین مجھ سے پوری طرح سے لے لیا ہے اللہ کی نبی نے جب یہ اقرام چاہا صحابہ تو صحابہ نے جواب دیا کہ بلا اللہ کی نبی کیوں نہیں یقیناً آپ نے یہ دین ہم تک پہنچا دیا قَدْ بَلْلَغْدَ آپ نے یہ دین ہم تک پہنچا دیا وَأَدَّئِدَا اپنی ذمہ داری کو آپ نے عدا کر دیا وَنَصَحْتَ امت کے ساتھ خیرقہ ہی کہ دلتقہ زندھی ان کو آپ نے پورا کر دیا نبی علیہ السلام نے اس وقت اللہ تعالی کو گواہ بنا دیا کہ اللہم فشہد اللہ گواہ دینا میں نے پہنچا دیا اور یہ اقرار بھی کر رہے ہیں کہ میں نے یہ دین ہم تک پہنچا دیا حاضر اکرامی یہ دین قرآن اور حدیث رسول کی ذکر شکل میں امت کے حوالے اللہ کے نبی نے کر دیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتلائی کہ اس امت کے ساتھ مستقل میں کیا کچھ ہونے والا ہے بہت ساری باتیں جو اللہ تعالی نے بتائیں جن کے بتالے کا حکم اللہ نے دیا اللہ کے نبی نے ایسی بہت ساری باتیں بتائیں اور میں سے ایک بات اللہ کے نبی نے یہ بھی بتائیں کہ اگلے زمالے میں میری امت میں یہ معاملہ بھی ہوگا کہ یہود و نصارہ نے جو جو غلطیاں کی یہود و نصارہ کے اندر جو جو گمرائیاں آئیں یہود و نصارہ نے جو جو گستاخیاں کی وہ ساری گستاخیاں خود میری اپنی امت پہ بھی کرنے والے دو گروہ میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا یہود و نصارہ کی اس حوالے سے میں امت محمدیہ کے اندر ہونے والے ایک بڑے کرتاب ہو یا ایک موائے کرتاب ہو اصل میں سامنے لانا چاہتا ہوں اللہ کی ربی نے یہ بات جو بیان کی کہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر تم چلو گی آپ نے فرمایا لَتَتْبِعُنَّ سَنَنَ وَنْكَالَ قَبْلَكُمْ تم ضرور اپنے سے پہلے والے لوگوں کے قرموں کا نقش قدم پر چلو گی اللہ کی ربی نے کہا کہ تم ان کے تسبے سے تسمہ ملا کر چلو گی یعنی قدم سے قدم نہ صرف قدم پر قدم رہے گا بلکل ٹھیک ٹھیک اسی طرح چلو گی صحابہ نے پوچھا اللہ کی ربی کہ آپ کی مراد اہلِ کتاب یہود و نصارہ اللہ کی ربی نے کہا اگر وہ نہیں تو اور کون آپ کی بات یاد رکھیں کہ دین کتاب اور سنت کی شکل میں امت کے حوالے ہے جیسے دین تورات انجیل کے شکل میں اہلِ کتاب کے حوالے تھے اب اہلِ کتاب نے تورات اور انجیل کے ساتھ جو سلوک کیا یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل کے ساتھ جو معاملہ کیا نمی صلی اللہ کی پیشن گوئی کے مطابق اس قرآن اور سنت کے ساتھ امت محمدیہ کے افراد بھی وہی سلوک کرے گے یہ اللہ کی ربی کی پیشن گوئی اور اہلِ کتاب نے اپنے آسمانی کتابوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس سلوک میں آپ سکھی جانتے ہیں انہوں نے اس کتابوں میں تحریف کی آسمانی کتابوں میں تحریف کی اور یہ تحریف دو قسم کی تحریف جس کو تحریف لفظی کہتے یعنی آسمانی کتاب کے الفاظ کو بدل دیتے قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے وعید سنائی کہ یہ وہ لوگ ہے انجل یہ وعید ہے علاقت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ لیتے اور اپنے لکھے کو اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا بتا دیتے اللہ تعالیٰ کی بھیتیوی آسمانی کتاب تورا تو انجیل کو بدل دیا تعالیٰ تو انجیل میں تحریر کر بیٹھے اللہ نے یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے الفاظ کو بدل دیتے ایک تحریر تو یہ تحریر ہے اور دوسری تحریر جو یہود و اسالہ کے اندر تھی اس کو کہتے معنوی تحریر نہیں ہوگا جو موسی و عیسی علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو پڑھایا تھا لفظ تو باقی رکھیں گے الفاظ طور آت کے پڑھیں گے انجیل کے الفاظ پڑھیں گے لیکن ان الفاظ کا معنی بتائیں گے وہ معنی وہ نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مراد تھی جو علیہ سلام نے بیان فرمائی کہ جو جو خلطیاں یہ خلطیاں اہل کتاب نے کی وہی خلطیاں امت محمد کی افرار بھی کریں گے اس کے بدل بھی ہوا کہ اس میں تحریف لفظی کی بھی کوشش کریں گے اس میں تحریف پانوی کی بھی کوشش کریں گے قرآن کے الفاظ کو بھی بدل لیں گے وہ کوشش کریں گے اور قرآن کے معانی و بتالی کو بدل لیں گے کوشش کریں گے نبی کی تعلیمات احادیز کو بدل لیں گے اس میں تحریف کریں گے یہ اہل کتاب کی طرح یہ بھی کریں گے لیکن ایک بات اللہ کے نبی نے اور بتائی وہ بات کیا ہے اللہ کی اپنی کتابوں کو بدل لیا تو ان کی کتابیں ضائع ہو گئی ختم ہو گئی اگر الفاظ باقی بھی رہے تو مانا اپنی حقیقت گھو گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پہ یہ احساب کیا اللہ تعالیٰ قرآن السلط کے ساتھ احتمام کیا کہ اللہ نے کہا ہم نے اس قرآن کو اس ذکر کو اتارا ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کے نبی کی اس بیشن گوئی کے ساتھ قرآن کی یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ امت محمدیہ میں یہ ضرور ہوگا کہ یہ حقیقت نقش نظم پہ چلھ کریں گے الفاظ کی تحیم نہ بھی کر سکے تو معنی کو ضرور بدل دیں گی کوئی رجل کریں گے معنی اور مطالب کو بدل دیں گے یہ امت محمدیہ کے اندر بھی ہوگا لیکن ایک بات ضرور ہوگی وہ بدلتے بدلتے اس مقام پہ کبھی نہیں جا پائیں گے جہا قرآن اپنا معنی کھو گئے جہا حدیث رسول کا معنی پوری طریقے سے بدل دیا جائے دین پوری طریقے سے بدل دیا جائے اور حقیقی دین کا ہی قائم ہو جائے یہ اس قرآن کے ساتھ اس حدیث کے ساتھ اس دین کے ساتھ نہیں ہوگا اہل کتاب پچھلی امتوں میں جو کیا وہ کریں گے لیکن اس کے تعالیٰ نے قرآن سنت کے تر بڑے واضح انداز میں بتایا آئیو اس بنیادی بات کو ذکر کرنے کو مقصد کیا نہیں اللہ کا فضل قرآن حوال محفوظ ہے ان مساحف میں نہیں ان کتاب میں لکھا ہوا نہیں لگو لوگوں کے سیروں میں بچے بچے سیرے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کروایا ہوا یہ قرآن کے الفاظ ہے دنیا کی اکلوتی ایسی کتاب ہے اکیلی ایسی کتاب ہے کہ اس دنیا کے سارے نصرے حضب کر دیئے جائے زیر زبر نفر تو دور کی بات ہے غفر اقتنا کی دو نزاکت ہے ان نزاکت کے ساتھ امت قرآن پھر سے لکھ رہے سکتی ہے اس قدر زیادہ شہن اللہ نے سیروں میں محفوظ کیا صفیعوں سے زیادہ سیروں میں اس قرآن کو محفوظ کیا اور اللہ کے نبی کی احادیث کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علی نے محفوظ کروایا تھا اور یہ محفوظ ہے آج بھی میں قریب سے معاملہ اکشر رہا تھا ابھی قریب نے کچھ ہے لیکن یہ کوشش کی جتنی صحیح حدیثیں ہیں ساری کے ساری صحیح حدیثوں کو اکٹھا کریں گے سبحان اللہ ایک جائزہ میرے سامنے ہے وہ جائزہ یہ ہے کہ ابھی ایک عالی دی مزر ابھی پیچھ پیچھ ساروں میں رحمہ اللہ انہوں نے جانے انہوں نے صحیح حدیث کا مجموعہ شائع کیا تقریب سولہ ہزار کے قریب صحیح حدیث کے مطور انہوں نے اکٹھا دی ایک تحقیق دو دی پہلے نے شیخ علی رحمت اللہ نے جتنی صحیح حدیث اور حدیث کے تحقیق کرنے کے بعد صحیح اور صحیح گفر کیا ان صحیح حدیث کو کسی نے ایک کتاب ایک کٹھا کرنے کی کوشش کی ہے ان کے اپنے حدیث کے مطابق تقریب سوڑہ ہزار کے قریب ہی صحیح حدیث ہے مدینہ کے اندر ملک صلیح حفظ اللہ کے زیر نگرانی مجمع جیسے قرآن بیٹنگ پرس ہے ایسے حدیث کی نشو اشار کے لئے مجمع ولی سلمان نے صحیح عرب کے اوک وہاں ابھی تحقیم کے کام جاری آخری براہ میں مانون کیا پتہ شرع ان کے پاس بھی تقریب ان کی اپنی تفسیری تحقیم کے مدام تقریب سوڑہ ہزار کے قریبی صحیح حدیث کا بجوعہ نکل رہا ہے یہ امتازہ لگانے کے لئے صرف آپ تو بتاؤ امت کی الگ الگ تب آگ نے محنت کی وہ جو ہم کہتے ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث رسول میں محفوظ ہے یہ محنت ہے اور ان کے ملے جلے نتائق بتاتے کہ اللہ کے ربز یدین اللہ تعالی نے محفوظ رکھا ہے قرآن اور سنت اللہ تعالی نے محفوظ رکھا اب الفاظ کی حفاظت کی تو بات سمجھ میں آگئی لیکن آپ جانتے ہیں الفاظ کی حفاظت کے ساتھ معلے کی حفاظت بھی رہی آل اکام نے الفاظ میں تحریر کی تو معلے میں صحابہ کو پڑھا صحابہ نے الفاظ کے ساتھ الفاظ کا معنی اپنے بعد تعبیر کو پڑھا تعبیر نے تبہ تعبیر کو الفاظ کے ساتھ اور معنی معنی بطلب بھی سمجھا یا اسی لیے یاد رکھئے گا یہ بات آنگر کوئی آدمی قرآن سنت کے حوالے سے بات کرتا ہے لیکن قرآن کی کسی آیت کا مطلب حدیث رسول کا کوئی معنی ایسا بتلاتا ہے جو معنی اللہ کے نبی کی بتائیوی احادیث سے مطابر نہ ہو یا اللہ کے نبی کے بعد صحابہ نے جیسے اس دین کو سمجھا ہے اس کے مطابر اگر نہ ہو تو آپ سمجھ لینا چاہیے کہ تحریف معدوی کا یہ شکار ہے وہ آدمی جو کی زیاد کے معنی حبت لاتا ہے جو صحابہ کی سمجھ سے ٹکھ راتا ہے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہیں سامنی سے جان روش کر رہا ہے یہ انجارے میں لا علی میں استضی ہو رہی ہے کسی لیے یہ بات یاد رکھی قرآن سنت اللہ تبارک و تعالی کا دین ہے نبی علیہ صلی نے قرآن و سنت کو اپنے پیچھے چھوڑا یہی اللہ تعالی کا دین ہے یہی اللہ کے نبی کی چھوڑی ہوئی عبادت لیکن اس قرآن و سنت کا جو معنی و مطلب ہے اس صحابہ نے جیسے سمجھا ویسے سمجھ رہا اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال لگنا کہ دین صحابہ نے جیسے لیا ویسے ہی دیئے جہاں سے لیا وہاں سے دین لینے کے جو عدد طریقے صحابہ نے اللہ حرمی سے سیکھے اپنے مطلب تعبیر کو سیکھایا اسی طریقے سے دین کو لینے کی کوشش کرنی چاہیے یہ مرح جیسے صدف ہے جو ہم اور آپ کو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چھل کر دین میں تحریر کرنے والے یا دین میں خلطی کا شکار ہونے والے لوگوں کی خلطیوں سے پچھنے کی سمانت دیتا ہے حضرت دیں گے ربی اسی جی آپ یہ بات دیکھیں قرآن سنت میں ہم اور آپ کو بارہ یہ کہا گیا کہ ایمان بھی لانا ہے اور ایمان ایسے لانا ہے جیسے صحابہ نے ایمان لائے قرآن کی جو آئل کریمہ میں نے آپ کے ساتھ نہیں پڑی اس میں اللہ تعالی نے فرمائے فَإِن آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُم بھی فَقَدْ اِهْدَتَو وَإِن تَوَلَّو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاء اللہ تعالی نے ان یہود و مسارہ قائل کتاب کا تذکرہ کرتے اگر یہ آہل کتاب ایمان لائیں بِمِسْلِ مَا آمَنْ تُم بھی جیسے کہ تم ایمان لائے ہو مصور قرآن کے وقت مخاطر صحابہ اکرام کہ فَإِن آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْ تُم بھی یہ ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو یا مطالبہ صرف ایمان کہ نہیں ایمان کہ آپ مخاطر لائے اس آیت میں کہ آپ ی حسن لائے صحابہ کے سمجھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی سرانت خرار دیا وَإِن تَوَلَّو وَاَقَرْ يَمُو مُوڑتِ یا ایمان لائے سے مُوڑتِ یا ایمان تو لائے جیسے تم ایمان لائے ہو وَایسے ایمان لائے سے مُوڑتے فَإِن نَمَا هُم فِي شِفَاب تو یہ لوگ افتلاف میں پڑھ رہے ہیں آج ایک بار سمجھ لی کیے گا ہمارے بہت سارے احباب بردلت مہمی کا شکار ہیں کہتے ہیں ہم یہاں بہت ساری جماعت ہیں دیکھتے ہیں بہت سارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں جب تک سب لو قرآن و حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں سب کو صحیح ماننا چاہیے اس لیے یہ بھی قرآن ہی کا حوالہ دے رہے ہیں وہ بھی حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں یہ بھی قرآن کی بات کر رہے ہیں وہ بھی حدیث صحیح ہوں ایسا نہیں ہوا کرتا اللہ کے بات اللہ نے فرما اگر صحابہ جیسی سواج نہ لے کر تم اپنے انتعال میں سمجھا تم سمجھ جاؤ کہ اگر تم ایمان ہی نہیں لاتے تو اہل اسلام سے اختلاف کر رہے ہو اور ایمان لاتے ہو لیکن صحابہ کی طرح صرف صالحین کے طرح بات دی لاتے تب بھی تم اہل ایمان میں سے ہنایت یا ان سے اختلاف کر دیو فَإِنَّ لَا هُم فِي شِقَاب تم اختلاف میں پڑھ رہے جسی آج بس یاد رکھ نا بھائیو یہ مسال یہ جماعت یہ گروہ یہ نسمت یہ تنزیل یہ تحریک یہ اپنی جماعت کی تعلیمات کو کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق نہیں لاتے اور کتاب و سنت کی تعلیمات میں جیسے صحابہ تعبید نے دین کو سمجھا تھا اس سمجھ کے مطابق نہیں لاتے ان کا تعلیم پران و سنت سے ہو کر میں پران و سنت سے نہیں ہو کر یہ غلط نہیں کبھی مت رکھیں یہ کبھی نہ سوچیں کہ سب کو ہم کی بات کر دیں یہ نہ سوچیں کہ سب سنت کی بات کر نہیں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ نصبت صرف الفاظ سے تعلق کی ہے یہ الفاظ کے ساتھ صحیح معنی سے نصبت ہے جو معنی اللہ کے نبی نے صحابہ تعبید تبی حاکم صرف اللہ ہو سکتا ہے حاکم فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہو سکتا ہے اور اگر میں آپ کو کہو تو آپ کچھن نہ کریں کوئی صرف قرآن کی اس ٹکڑے کے ظاہری الفاظ کو دیکھے آپ کو لگے گا کہ ان خوالش کی بات برکر صحیح ہے اگر صرف آیت اسی ٹکڑے کو دیکھ اگر قرآن نے اس فیصلہ کرنے کے مسئلے کو تفسیر سنا دیکھے لیکن صرف اس لفظ کو دیکھے وحید نہیں آگ کو لگی خوالش کی بات تو صحیح لگتی ہے سرسر پہلی کی جو جو مجھول میں آئی قرآن سے انہوں نے استدلال کیا آپ کریں اس دور میں نہ ان کا کوئی امام تھا خوالش کا کوئی تیشدہ امام نہیں تھا اور نتیقی کوئی ان کے پر پہلے سے تیشدہ تفسیر تھی قرآن کی ایک آیت کا معنی انہوں نے بھلک سمجھا اور اسی کو بنیاد بنا کر آگے بڑھ گئے کیا ہوا حضرت ابن امباس نے اسے پوچھا اچھ ایک بات بتاؤ یہ جو قرآن کی آیت تم پڑھ رہے اور قرآن کی آیت کے حوالے سے بتا رہے ہو کہ تم صحیح ہو اور یہ سب کے سب نوع اللہ کافر ہو گئے یہ سارے کافر ہوگے تم اگرے مسلمان بچے یہ جو کہہ رہے ہو تائید کرنے والا کوئی دی صحابی تمہاری طرف جن صحابہ کے بارے میں قرآن نازد ہوا جن صحابہ کے ترمیان قرآن نازد ہوا جن صحابہ نے قرآن کو اللہ نبی سے سیکھا سکھا پڑھے پڑھا کیا مسئلہ ہے کہ سارے صحابہ ادھر ہی ادھر ہیں یہ بھی ہمیں سکھا ہی طرف نہیں ہے آپ اقیل کریں یہ ملعہ صرف سے ملعہ صرف کے لئے ملعہ صرف حضرت ابن عباس ربی امہ حضرت یہ کہا تھا قرآن کے الفاظ کو لیلو تو کافی نہیں قرآن کے الفاظ کو ایسے سمجھو جیسے صحابہ نے سمجھانا دیکھو صحابہ نے سمجھا اسی لئے ساری طرف ہیں اور تم سے سمجھنے میں غلطی ہو ہی اسی لئے تم دوسری طرف بغیر کسی صحابی کے تائیل کے کھڑے ہو حاضر اقرام یہ مسئلہ یاد رکھئے گا کہ آدمی قرآن و سنت سے نصفت رکھ لیں کافی نہیں یہ دور تھا لوگ قرآن و سنت کی نصفت سے بھی بھاگ دیتے قرآن و سنت کا نام لے دے تو بھاگ دیتے آدم اللہ اول و رکھو آج حق اور حقیقت کے واضح کرنے کے لئے پہلے کی طرح جب کبھی آپ یہ دیکھ دیں جو اپنے قرآن و سنت ہی سے دور ہے قرآن و سنت کا حوالہ دو تا کے سمجھے کہ اپنے سنت کو صحابہ کے طریقے کے مطابق لے رہا یہ اصل ہدایت کی زمانت ہے یہ پیغام ہم اور آپ دینے کی کوشش کریں حاضرین اگرامی میں بات کو زیاد علم بھی نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ دین کیسے لینا چاہتا کن سے لینا چاہتا اور لینے کے بعد دین کو کیسے سمجھنا چاہی اور سمجھنے کے بعد اس دین پر عمل کیسے کرنا چاہی اور عمل کرنے کے ساتھ اس دین کو کیسے پہنچانا چاہیے دوسروں تک ان تمام مراحل میں اللہ کے ربی کے صحابہ نے اللہ کے ربی سے ایک طریقہ پیچھے چھوڑا آئے صحابہ نے دین کیسے لینا چاہیے اور دین کو کیسے سمجھنا چاہیے اور اس دین میں عمل کیسے کرنا چاہیے اور اس دین کو کیسے لوگوں تک پہنچانا چاہیے ایک تفسیری طریقہ چھوڑا آئے اور کسی طریقے کو مرحج کہتے طریقہ کہتے مرحج سلف کہتے آپ پہ سنا ہوگا غیر علم سے علم صحابہ نے سیکھا اور اس کے بعد ہر صحابی اپنے پان والے لوگوں کو یہی سکھاتا گیا کہ اپنے میں سے جو اچھے بہت اہل علم ہے ان سے اپنے لیا کرو اہل احل 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 کی بات نہیں سننی چاہیے یہ جو آج من احل صلو کے نام پر آپ کے سام دعوت آتی ہے سمجھا کریں یہ وہی طریقہ ہے جو صحابہ نے اپنے بات تابعیر نے اپنے بات تابعیر نے اپنے بات کے لوگوں کو سمجھا کر بیٹھا کہ دیکھو یہ دین اگر تم اہل علم سے لوگ تو جاہل لوگ جنہوں علم حاصل نہیں کیا اپنی عقل سے دین میں داخل کرنے گے ایسی باتوں سے محفوظ رہو گے تین اہل علم سے لوگ جیسا کا تیس ہوگی جیسے صحابہ نے اللہ سے دیا صحابہ سے تابعیر دیا تم اہل علم سے لوگ ہے غیر حالیم سے اگر تین لوگ ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا وہ غلطی کہاں ہوگی وہی بات جو میں آپ کے صاحب اقت دا بک قرآن کی آیت پڑھے گی حدیث رسول پڑھے گی لیکن جو معنی وہ پتا رہے جو معنی وہ معنی ہے جو معنی اللہ کی ربی نے صحابہ کو سکھایا تابعیر کو تابعیر کو سکھایا اس کی کوئی زمانت نہیں ہوگی بلکہ آپ یہ قیم کریں ان کے بیداتی ہو دیں کی وضع ہی ہوگی کہ انہوں نے قرآن سنت کو وہ سے دے لیا جیسے صاحب تعبیر نے لیا عجیر یاد رکھو جب کمی آپ اور حق صلح صلح کی یہ جو حصول ہیں دین پر عمل کرنے کا مسئلہ ہو دین چاہیے گناہوں پر بھی بات ہونی چاہیے لیکن گناہوں پر بات کرنے سے توحید کی بات ہونی چاہیے اعتبائی سنت کی بات ہونی چاہیے پینات کے انکار کی بات ہونی چاہیے اہل پینات کے فطروں سے امت کو بچانے کی بات ہونی چاہیے یہ مل حجی کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے بغیر دین لینے والے بہت ساری عوام بیچاری ان کو پتانی نہیں ہوتا کہ جو دین سمجھ کر لے رہے وہ واقعی دین ہے کہ نہیں ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ دین کے ہر حالے میں سنفرس والے ہی جو طریقہ ہے اس کے حیدر آباد کی کچھ احباب ہی باتیں میں سامنے آئیں اور باتوں کو سن کر بڑا کچھو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات کے اہل بینا سیل نہیں لینا شاہیئے یا پھر یہ کہ غیر عالم سیل نہیں حاصل کرنا شاہیئے یہ باتیں آج کے بجروق شروع کرنا ہیں اور شروع کرنے والے بھی قوم ہیں وہ سعودی حکومت کے بحسوں پر بلے بانے میں عام طور پر سیاسی الفاظ پر نہیں جاتا لیکن جب مسئلہ مرحج کہاتا ہے تو یہ مسئلہ آپ کو سمجھ نہ چاہیئے کوئی یاد رکھ ہمارا اور آپ کا سارے مسلمانوں کا سعودی ارمز یا کی یہ بات ہے کہ ہماری طرح وہ سے دور رہتے وہ ایسے رہنے کی بات کر لیکن یاد رکھ مرحج سعودی عرب کے مرحج کا نام مرحج سنف نہیں بلکہ مرحج سنف سنف سالح 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 حکومت بھی اس پر چلنے کی کوش کر دی ہے اس وجہ سے اس حوالے سے شورت اب اگر کسی معاملے میں وہ گناہ کی کر جاتے ہیں یا مرحج سنف سے ہٹ کر کوئی اتدام کر رہے ہیں تو ہمارا مرحج وہ صاف ہے وہ چاہے ہمارا اپنا سنف آئی بھی ہو سنف سالح یا سنف سالح یا تریفے سے ہٹ کر چلنے والا ہو تو ایسی صورت میں ہم خیر کی بات تو کر لیکن شر میں کبھی اُن کی تائید نہیں کیا کر آئیو یہ بات میں نے کیوں ضروری سنف آج ایک بہت بہت مسئلہ آپ کے سامنے ہو گا لوگ مرحج کی پہچام جب لوگوں کے سامنے واضح ہوتی تو اس مرحج سے متدفر کرنے کے لیے عرب مبالک اندر یا پھر حجم اندر جو سیاسی تبدیلیں آتی ہیں یا پھر یہ کہ وہ آشرتی تبدیلیں آتی ہیں ان کو حوالہ بنا کر صحیح مرحج سے روکنے کی بات کرنے یاد رکھو اللہ کے بند یاد رکھو یہ نسبت اصل سابع و تعویر سے ہے اور جو جتنا سابع و تابعی ان کے مرحج پہ ہوگا ہم ان کے اپنے اوٹرے ہوگی یہی وہ مرحج جسے مرحج کہا جاتا ہے لہذا اللہ کے بندوں ان تمام قسم کی سیاسی محبستگیوں سے بہت اوٹ کر یہ مسئلہ اچھی طریقے سے آپ سمجھ دو دین وہی ہے جو کتاب سنت اللہ تعالی نے نبی علیہ سلام کے ذریع رکھ ہے اور کتاب سنت کی تعلیمات کے بعد اگر ہم باب کرے گے تو کتاب سنت کی تفسیر تشریح اس کی وضاعت اس کرمان وہی محتوی مانہ جائے جو صحابہ تعوی تعویین نے رکھنا ہے آپ یقین کرو کسی مرحج کو چھوڑ دے کا نتیجہ کہ آپ نے جو دیکھا پچھلے زمانے میں خون خراب جو مسلم مالک پہ ہوا اس کے پیچھے بہت واضح الفاظ میں آپ یہ بات سن لیں جہاں مبروی حکومتوں کی اپنی سیاستوں کا عمل دخل ہے وہی اس منعج سے ہٹ کر دین کو سمجھ لیں سمجھ لیں والی تنظیموں اور تحریکوں کا بہت بہت بڑا دخل ہے وہ اور اگر ہم نے صحیح ملحج کی مطابق دین کو سمجھ نہیں تو پھر ہو گا کیا سب سے پہلا رقصات یہ کہ دین کا یہ رہ جائے گا اور دین کی نسبت سے جڑے رہے گے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بہت سارے وہ رقصانات بھی ہم دیکھیں گے جو ہم نے پیچھ رقص ساتھ میں بہت بھی دیکھ رہے آپ اگر دیکھیں پیچھ تاریخ کو ہمارے اپنے ملک کی آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمانوں کے جہاں غیروں کے اپنی سازش اسلام اور مسلمانوں کے نیور کی نفرد کامل دخل ہے وہ اس منحج سے حق چلنے والے ناداروں کا محمد اس میں کردار ہے اللہ کے محمد اس دیئے منحج صرف کیا ہے اگر کوئی آپ سے پوچھ رہے اور اس حدقی کے ساتھ صرف ان رواق گئی دین کو ویسے دینا جیسے اللہ نے صحابہ کو دیا تھا تابعیم نے تابعیم کو دیا تھا اس انداز سے دین کو قرآن میں فرمایا جب ان سے کہا جاتا ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے یہ صحابہ ایمان لائے تو یہ کہتے کہ ہم بیسے ایمان لائیں جیسے بے حقوب ایمان لائیں صحابہ جو ایمان لائیں صحابہ کی ایمان کو بے حقوب اللہ نے کیا کہا حقیقت تو یہ ہے کہ بے ایمان لائے جو صحابہ کے طریفے پہ چلتے ایمان لائے لائے مسئلہ یہ کہ یہ جہر مرکب کا شکار ہیں یہ خود میں ایمان نہیں لائے یہ ایمان صحابہ کے طریفے پہ نہیں آرہے اور آپ نے آپ کو بڑا اپل من سمجھ رہے حقیقت تو یہ ہے کہ جہر مرکب کا شکار ہے کہ اللہ نے ہم اور آپ کو بتایا ہے حضرت کی رامی بات تو سویٹ دے ہوئے جو پیغام میں آپ حضرت اور خواتین کے سامنے دے رہا چاہتا وہ یہ فجرے آئیں گے جائیں گے لوگوں کی آزمائی شو دی رہے گی لیکن ہر آدمی کو یہ بات کم سے کم اپنی رگا پر رکھ نہیں ہوگی ہماری ہماری ساری قسمتوں سے اوپر اٹھ کر جناعت خاندان قبیلہ اور دیگر جو جو مفادات حکومتوں کی سیاست حکومتوں کی پالیس سب سے اوپر اٹھ اٹھ ایک سچا رشتہ کتاب سنت سے چھوڑ نہ ہوگا اور کتاب سنت سے چھوڑنے سچا رشتہ ہوئی ہے جو صرف حسان ان کے مرحش کے مطابق جوڑے گا اور اس کے علاوہ بہت سے رشتے ایسے ہوگے جو بظاہر کتاب سنت سے ہوگے لیکن وہ حقیقت میں کہیں لگائی دھوکہ ہوگا آدمی سمجھ تو رہا ہے کہ من قرآن و سنت سے جڑا ہو لیکن روز قیامت جائے گا تو پتا چنے گا قرآن کے الفاظ کا ظاہری معنی یا قرآن کے الفاظ کا معنی جو کسی اور نے سکھایا وہ تم نے اپنا لیا جو دین اللہ کی ربی نے صحابہ کو سارے میں قوم ہوں گے زندگی میں بڑی محنت کر آئے اور یہ سمجھ کر آئے کہ ہم بہت اچھا گر کے آرہے لیکن اللہ کے پاس پہنچے کے ان کے اپنے سارے عمال پر بات کر دیے جائے گے ان کی محنتیں محنتیں ہوگی بھی محنت نہیں مانی جائے گی اس کی کوئی حجرت ان کو نہیں ملے گی کوئی بدلہ نہیں ملے گا تفسیر پڑھ کے دیکھے یہ وہ لوگ ہوگے جو عبادت تو کرے گئے لیکن نبی کے طریقے پہ نہیں ہوگی دیل پہ تو چلے گے لیکن دیل کی حقیقت شکل صورت پہ نہیں ہوگے یہ وہ حضرات اور خواہین کو اس دیل کو صغی دست سمجھ نیو مسلمان بنا دے اللہ تعالیٰ مجھ اور آن کو ہر قسم کے فیتروں ہر قسم کے بیلاتوں سے بچارے اللہ تعالیٰ اس دیل کو سنی فیسوالی این کے سمجھ کے بطارے خود سمجھ کر ساری دنیا کو سمجھ دنیا میں رکھے فکروں سے بچائے رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کے حالت میں بلائے ہمیں سے جو بیمان ہیں ان کو شکاہ آتا فرمائے جو پریشان آدھ اللہ تعالیٰ کی پریشانی ان کو دور فرمائے جو قرض دار ان کی قرض کے دائنی کے اسفاو اللہ تعالیٰ فرمائے اور جو لوگ انتخاب کرنے اللہ تعالیٰ ان کی مغفیرت فرماتے ان کو جنہ تصیب فرمائے ان کو ملت کے حالات کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حق میں اور اس ملک عام اور امت کے حق میں بہتر فیض فرمائے ہمارے اور آپ کے مستقبل میں ہمارے اور آپ کے گناہوں کی سزام پہ مسلط نہ کرے اس کے مقابلے میں ہمیں معافی لے دے اور ہم پر ایسے لوگ سب کے ساتھ حمالہ بھی حدا کرنے والے ہو اللہ تعالیٰ ہم اور ہم جب دنیا میں رکھے ایمان سزام پر قائم رکھے و جب اپنے پاس بھلائے تو ایمان کی حضرت رکھے آمین و آصر و تحوال الحمدللہ لحب العالمين